ہے دوستوں منش نام کا ایک آٹھ سال کا بچہ تھا دیوالی کی چھٹیاں آنے والی تھی اور دیوالی کا فیسٹیول بھی آنے والا تھا اور دوسرے بچوں کی طرح وہ بھی ایکسائٹیڈ تھا کہ چھٹیوں میں یہاں گھومنے جائیں گے وہاں گھومنے جائیں گے پٹھا کے لائیں گے پھل جڑیہ لائیں گے اور سب دوستوں کے ساتھ مل کے پٹھا کے فوڑیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ سب سوچ کر وہ دن میں بھی بہت ایکسائٹیڈ رہتا تھا اور رات کو بھی بہت خوش ہو کر سوتا تھا لیکن ایک رات کو اس کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ سانس نہیں لے پا رہا ہے اور وہ پریشان ہونے لگتا ہے اور جور جور سے سانس لینے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ کر نہیں پاتا ہے اس کا دم گھنٹنے لگتا ہے اس کی آواز سن کر اس کے پیرنٹس اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ منیش بہت پریشان لگ رہا ہے تھوڑی دیر تو انہیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہو آئے اور وہ بھی بہت ٹینچن میں آ جاتے ہیں اسے پانی پلانے کی کوشش کرتے ہیں اسے الٹا سولہ کے بریت کرانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں جتنا سمجھ میں آ رہا تھا وہ کوشش کر رہے تھے اسے ٹھیک کرنے کی پھر کافی دیر ہو جانے کے بعد بھی ٹھیک نہ ہو پانے پر اس کے پیرنٹس اسے پاس کے لوکل ہسپیٹر میں لکے جاتے ہیں اس کے پیرنٹس کو پتا تھا کہ اسے الرجی ہے اور کبھی کبھی رات کو اسے پراؤلم ہوتی ہے لیکن اس رات کو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی اس کی بگرتی طبیعت دیکھ کر اس کے پیرنٹس کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے ہسپیٹر میں پہنچ کر انہوں نے ڈاکٹر کو جیسے تیسے سب بتایا اور ڈاکٹر نے چیک کرنا سٹارٹ کیا ڈاکٹر نے پی ایف ٹی یعنی پلمونیری فنکشن ٹیسٹ کر کے اس کے ریسپیریٹری سسٹم کو چیک کیا تو پتا چلا کہ اس کے لنگس بلکل بھی کام نہیں کر رہے تھے کیونکہ پلمونیری فنکشن ٹیسٹ میں ویلیوز بہت کم تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے لنگس بہت ویگ تھے اور وہ بلکل بھی سانس نہیں لے پا رہا تھا یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کے لنگس کے ایر ویس کو اوپن کرنے کے لیے تورنت انٹرابینرسلی سٹیرویٹ دینا چالو کر دیا اور اس کے ساتھ کنٹینیوسلی بریدنگ ٹریٹمنٹ بھی دینا شروع کر دیا تھا لیکن ان سب کے بعد بھی منش کی طبیعت میں کوئی ایمپرویمنٹ نہیں دکھا منش کی حالت اور خراب ہوتے جاری تھی یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے اس کے پیرنٹس کو بڑے ہسپیٹل میں لے جانے کے لیے کہا کیونکہ اس ڈاکٹر کے پاس اور فیسلیٹیز نہیں تھی یہ سن کر اس کے پیرنٹس اور ڈر گئے تھے اور انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے ان کے پیرنٹس کی سیچویشن دیکھ کر ڈاکٹر کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اس کے پیرنٹس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے وہ صرف سن رہے تھے لیکن سمجھ نہیں پا رہے تھے اس لوکل ڈاکٹر نے خود منش کو بڑے ہسپیٹل میں ریفر کیا اور خود کی گاڑی سے وہاں پہنچا بھی دیا تھا ہسپیٹل پہنچتے ہی منش کو IICU میں یعنی انٹرمیڈیٹ انٹینسیو کیر یونیٹ میں ٹرانسفر کیا جہاں اس کی انٹرابینس سٹیرویڈز اور بریدھنگ ٹریٹمنٹ کنٹینیو کی لیکن اس کے لنگس اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ اس کو ماسک کے تھروں 100% آکسیجن دینا پڑ رہا تھا یہ دیکھ کر ڈاکٹرز نے اسے PICU یعنی پیڈیٹرک انٹینسیو کیر یونیٹ میں ٹرانسفر کر دیا ڈاکٹرز اور نرسز کو یہ سب کرتے دیکھ اس کے پیرنٹس تو ایک دم سے ڈر گئے انہیں ابھی بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کے بیٹے کو اچانک کیا ہو گیا جب ڈاکٹر نے نرسز کو بولا کہ اسے پی آئی سیو میں ٹرانسفر کرو جلدی یہ استعمیٹک پیشنٹ ہے جب اس کے پیرنٹس نے ڈاکٹر کو یہ بولتے ہوئے سنا تب ان کو پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو استعمہ ہے منیش کو دو دن تک پی آئی سیو میں رکھا جہاں فیزیشنز نرسز اور ریسپیریٹری تھرابیسٹ اس کی تبیت کا دھیان رکھ رہے تھے دو دن بعد دھیرے دھیرے انٹراوینس سٹیرویٹ کو کم کیا اور پھر نکال دیا اور دھیرے دھیرے اس کی ریکاوری دیکھ کر ٹرانسفر کیا اور اس دن اس کے پیرنٹس کو سکون ملا کیونکہ ان کے لیے وہ دو دن سب سے مشکل دن تھے جہاں ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے سانسے بھی نہیں لے پا رہا تھا فائنلی ایک ہفتے کے بعد منیش کے طبیعے ٹھیک ہو گئی تھی اور اسے دو انہیلیشن کی دوائی دی تھی جس میں ایک سٹیرویٹ اور دوسری کوئی کریلیور تھی یہ دوائیاں دے کر اسے ڈسچارج کیا اور نیکسٹ ویگ فالو اپ کے لیے بلائیا اس دن اس کی ممی بہت خوش تھی کیونکہ ان کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا اور انہوں نے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ ان کے بیٹے کو اسثمہ ہے اور اسے کیسے ٹریٹ کرنا ہے یعنی اس کا کیسے دھیان رکھنا ہے کیونکہ ابھی تک جب بھی منیش کو تھوڑی بہت سانس لینے میں تکلیف ہوتی تھی تو وہ سمجھتی تھی کہ اسے ایلرڈی ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے دو ہفتے بعد منیش کا پھر سے لنگ فنکشن ٹیسٹ کروایا اور اس کا ریپورٹ اب نورمل آیا تھا یعنی 80 to 100% کنسلٹنگ کے ٹائم پہ منیش کی ممی نے ڈاکٹر کو وہ ساری دوائیاں دکھائی جو وہ منیش کی ایلرڈی کو ٹریٹ کرنے کے لیے اسے دیتی تھی جب ڈاکٹر نے وہ میڈیسنز دیکھی تو انہوں نے ان میڈیسنز کو فیکنے کے لیے کہا اور کہا کہ آپ منیش کی ایلرڈی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو دوائیاں دیتی تھی اسی سے منیش کا اصطما اتنا سیریز ہوا تھا کیونکہ منیش کو اتنی ایلرڈی تھی ہی نہیں جتنی دوز کی اسے دوائیاں دیتے تھے اسے تو اصطما تھا اس کی ممی نے وہ میڈیسنز اسی وقت فیک دی اور ڈیسائٹ کیا کہ کبھی بھی بینا ڈاکٹر کنسرٹیشن کے کوئی دوائی نہیں دے گی منیش کے ٹیسٹ ریزلٹ سے یہ تو پتا چل گیا تھا کہ اسے تھوڑی بہت ایلرڈی تھی لیکن اب بڑی پرابلم جو تھی وہ تھی اصطما منیش کی میڈیکل ہسٹری سے اسے کچھ سالوں سے مائلڈ ٹو سیویر اصطما تھا لیکن ڈائیگنوز نہیں ہوا تھا کیونکہ بہت سے لوگ یہاں تک کی فیزیشنز بھی اصطما کے سیمٹمز کے بارے میں نہیں جانتے ہیں آج منیش اس کی ایلیجیز کو کنٹرول کرنے کے لیے نیزل سپری یوز کرتا ہے اور اس کے اصطما کو کنٹرول کرنے کے لیے سٹیرویڈ انہیلر ڈیلی بیزیز پر یوز کرتا ہے اگر کب بھی اس کو اصطما اٹیک جادہ آتا ہے تو اس کے پاس ایک اور میڈیکیشن ہے جسے ریلیور میڈیکیشن کہتے ہیں جسے لینے سے سیویر اسطما کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ان سبھی صحیح میڈیسنز کو صحیح ٹائم پر لینے کی وجہ سے آج منیش نے دیوالی کی ساری خوشیاں سیلیبریٹ کی اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھومنے بھی گیا اس کی ممی آج یہ سوچ کر بہت خوش ہے کہ ان کا بیٹا آج اچھے سے رات کو سو پاتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ ایکٹیو بھی ہے ہر کام کرنے میں آج کل وہ بہت دیر تک دوسرے بچوں کے ساتھ سائیکلنگ کرتا ہے سکیٹنگ کرتا ہے ہائیڈن سک کھیلتا ہے کرکٹ کھیلتا ہے وہ اتنا کھیلتا ہے کہ رات کو انہیں منیش کو گھر آنے کے لیے بھولانا پڑتا ہے اور اسے بھولاتے وقت وہ یہ سوچ کر خوش رہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹرز کو تو نہیں بھولانا پڑ رہا وہ آج بھی ان ڈاکٹرز اور نرسز ہسپٹل سٹاف سب کو من ہی من تھینکیو بولتی ہے تو دوستوں جانے انجانے میں ہم سے بہت بار ایسی گلتیاں ہو جاتی ہے جیسی گلتی منیش کی ممی سے ہوئی تو اگر آپ کے فرنڈز اور فیملی میں کسی کو بھی کسی بھی وجہ سے تھوڑی بھی سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے تو پلیز ڈاکٹر کی سلا لیں اور اپنی مرجی سے کسی کو بھی کوئی بھی دوائی ریکمینڈ